محمد شوہب تو یہ ان کا یوم آزادی نہیں ہمارت تو یوم سیاہ ہے اور کیوں نہ ہو کشمیریوں کے خون سے ان کے لال خون سے ان کے ہاتھ رنگیں اور کشمیر کے یہ ہی حالات ہیں یہ کہ جو بھارت کے چہرے پر کالک پتی ہے یہ وہ سیاہی ہے جس کو ہم دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں بھارت ایسا ہونے نہیں دے رہا کشمیر میں کرفیو اور بھارت کے ظلم و جبر کا اگر کہا جائے گیارمہ دن ہے تو غلط نہ ہوگا بوڑھے بچے حاملہ خواتین لاچار ہیں لیکن بھارتی تسلط کے آگے یہ سی سب پلائی دیوار ہیں یہ ان کو کتنا کونے سے لگائیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے حریت رہنماؤں کی گرفتاریاں ان کے عظم کو توڑ نہیں پا رہی رابطے بند ہیں لیکن ظلم کا شور اس وادی سے یہاں کے جھرنوں سے یہاں کی پہاڑیوں سے باہر آ رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے صاف صاف کہہ دیا ہے قابض بھارتی فورسز بزدل ہیں اگر کچھ کیا تو جواب ملے گا ایٹ کا جواب پتھر سے ملے گا کشمیر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اگر آزاد کشمیر پر یا پھر پاک سہدوں پر میلی نگاہ ڈالی تو بھارت کو پچتانا پڑے گا اور یہی بات تو ہمارے آرمی چیف کی طرف سے بھی آئی انہوں نے کہا کشمیر یہاں کے لیے تو پاک فوج پوری طرح سے تیار ہے اس کاؤس کے لیے اپنا قومی فریضہ اپنی ذمہ داری ہم نبھائیں گے اور اس کے لیے ہر وقت مکمل طور پر تیار ہیں اگزاکلی اور گزرستہ روز کی گرم بات کریں تو پاکستان کے یوم آزادی پر صدر مملکت آر ایف الوی کی جانب سے تینوں مسلحہ فوج کی ہیروز اس کو ایزا ذات سے نوازا گیا ہمارے بہت سے ہیروز ہیں لیکن ہم آپ کو دو ہیروز کی بات سے کچھ گفتگو ان کے حوالے سے کرتے ہیں شاید کی پہلی تو یاد آئی ہوگی ایس پی آر کے مطابق ونگ کمانڈر محمد نومان علی خان انہیں ستارہ جرت دیا گیا ہے اور انہوں نے ابھی نندن کے مگ ٹوینٹی ون کو گرایا تھا اور سکوارڈن لیڈر حسن محمود صدیقی ان کو تمغہ شجات دیا گیا انہوں نے انڈیا کے ایک دوسرے جنگی جہاز کو نشانہ بنایا تھا مقبوضہ کشمیر کی حدود میں گرایا تھا تو یہ اعلانات ہمارے ہیروز سے متعلق ہوئے ہیں آگے چل کر ہم نے کراچی کی بات بھی کرنی ہے لیکن آج نیا دن کی ٹوپ سٹوریز ہیں کیا کن کام آہاتہ کریں گے ان پر نظر ڈالتے ہیں میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شعاروں سے تجھ کو چھوڑائیں گے ایک دن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک پروان چڑھنے لگی ہر گلی ہر نگر سے آزادی کے نارے بلند ہونے لگے لیکن اس تحریک میں کتنے نہتے کشمیر جانے گوائیں ان کی بات کریں گے کچھ تیر بعد پندرہ اگست نام نہاچ سیکلر بہارت کے یوم آزادی پر سرحت کے دونوں پار یوم سیاہ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں یوم سیاہ دنیا کو بھارت کا مکروح اور تیشت گرد چہرہ دکھانے کا طریقہ کراچی بھی قربانی کے بعد آلائشوں کے ڈھیر شہر کی حالت ازار کے ذمہ دار کون سٹی گاورمنٹ یا سنت ابراہیمی کی ادائیگی پر لاکھوں روپے خرچ کر کے صفائی کے لیے کچھ نہ کرنے والے شہری اس پر کریں گے گفتگو پروگرام نیا دن میں بارش کے پانی میں جانوروں کا خون شامل ڈائریہ سمیت پیٹ کی کون کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں خوابوں کے شوقین کیا احتیاط برتیں ہیلٹ ایکسپرٹ جوائن کریں گے نیا دن میں یوم آزادی کی تیاریاں کراچی میں تاجنوں کے مزے آگئے گھدشتہ سال کی نسبت شہر میں دو عرب روپے کا اضافہ کاروبار ہوا رمہ سال تاجنوں نے چودہ روز میں بائیس عرب روپے کمائے اسلام آباد میں پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی لگانے والی حکومت نے شاپرز ڈبل کر دیئے سرکاری سطح پر مفت تقسیم ہونے والی نیجی کامپنی کی تھیلیاں زیادہ خطرنات ماہرے محولیات نے خبردار کر دیا اور بھارتی ریاست گجرات اور راجستان سے نیا سسٹم آ گیا کیا کراچی والے پھر بارش کے لئے تیار ہو جائیں ملک کے کن حصوں میں ہوگی برسات جانیں گے ماہرے موسمیات سے کچھ دیر بعد نیا دن میں کہیں گے خوش آمدی تو سب سے پہلے بات کریں گے مقبوضہ وادی کی کشمیر کی بات کریں گے کیونکہ بھارت وہاں پر معصوم شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے اور مشکل کیس گھڑی میں ہر پاکستانی کشمیری بھائی کشمیری بہن ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی عوام آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر سیاہ پرچم اسی لیے تو لہرائے جا رہا ہے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور ایسا پورا دن ہوگا پاکستان کی درخواست پر سلامتی کاؤنسل نے مقبوضہ وادی کی موجودہ صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا ہے جو سفارتی محاصف پر پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کشمیر کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہے بھارت کو ایک بار پھر اس محاصف اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی پاکستانی مندوب نے گزشتہ روز صدر سلامتی کاؤنسل کو وزیر خارجہ کا خط دیا تھا اس سلسلے میں یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے ایک طرف تو ہم اس سلسلے میں کام کر رہے اور دوسری طرف بھارت کوئی خبر کشمیر سے باہر آنے نہیں دے رہا یعنی اس معاملے کے دو پہلو ہو گئے ایک طرف سلامتی کاؤنسل کا اجلاس جو کہ پاکستان کی کامیابی ہے دوسری طرف بھارت کا چہرہ جو خبر کو دبانے کے لیے معلومات کو چھپانے کے لیے اپنے موں کی کلک کو چھپانے کے لیے بھارت کر رہا ہے وہ ساری باتیں اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں اگر پریس کلف آف انڈیا میں فوٹیج اس پلے نہیں کی جا سکتی کشمیر کی تازت ترین تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر کونسی آزادی کی بھارت بات کرتا ہے پھر تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی سیاہ پٹیاں بننی چاہیے سیاہ پرچم لہرانا چاہیے بلکل یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں بھارت کو ان کا جواب بینہ ہوگا کیونکہ سلامتی کاؤنسل کا اجلاس اور اس میں جب ہوگی کشمیر کی بات تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ پچاس سال بعد سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کی بات ہونی ہے کشمیر جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ صدائیں صرف پاکستان ہی نہیں مقبوضہ کشمیر کی بھی ہر گلی ہر نگر میں سنائی دیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری عوام ہوں یا حریت رہنما سب کا کہنا ہے کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے اور اس کی محبت ہماری رگوں میں دور رہی ہے انیس سو سی تالیس سے ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کے لیے تڑپ رہے ہیں اس عظیم تحریک کے لیے قربانیوں پر حبیب جالب کی یہ نظم یاد آتی ہے کشمیر کی وادی میں لہرہ کے رہو پرچم اپنے آپ کو بھی آپ بھی سنواتے ہیں ہم آپ کو احساس نہیں کشمیر کی صورتحال پر کون ہے جو تڑپ نہیں رہا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد بی کشمیر میں بھارتی جاریت پر بول اٹھے کہتے ہیں کشمیریوں کو جلد منزل ملنے والی ہے بھارت قبضہ جلد ختم ہوگا احمد رحمان خان نے ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یوم ازادی پر سن پولس کے شہدہ کو خراج عقیدہ ڈی آئی ڈی ویسٹ کے دفتر میں تقریب منقد ہوئی سن پولس کے شہدہ کے اہل خانہ نے شرکت کی ڈی آئی ڈی ویسٹ یوسف زی نے کہا امن کے خاطر اہلکاروں کی قربانیاں کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا میں کہوں گا کہ تمام شہریوں کو اس موقع پر اپنے شہدہ کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ شہدہ ہیں جن کے چراغ جن کے خون سے جل رہے ہیں اور جن سے اس شہر میں روشنی ہے اور جن شہیدوں کو ہم نہیں بھولے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی قومی کرکٹین کے کپتان سرفراز احمد نے کہا پاکستان کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا ہماری پوری دعایں کشمیری بھائیوں کے لیے اور جیسا کہ سن نے بولا کہ آج جس طرح ہم آزادی کا دن منائے تھے انشاءاللہ وہ دن بھی دن نہیں جب ہماری کشمیری عوام بھی ہمارے کشمیری بھائی جائیں انشاءاللہ وہ بھی اپنی آزادی کا دن منائیں گے تقریب میں شریک سن پولس کے شہدہ کے اہل خانہ میں قومی پرچم بھی تقسیم کیے گئے کیمرمن محسن علی کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن آج ہر بچہ ہر بڑا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص نہتے کشمیروں پر بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی دو کشمیر بنے گا پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ آزاد کشمیر کی تحریک پر وان چڑھ رہی ہے لیکن اس تحریک کے لیے اب تک لا تعداد کشمیری قابض فوج کی گولیوں کا نشانہ بن چکے جنت نظیر وادی پر ظلم و ستم کی داستان اور پریشان کن آداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جبر کی طویل داستان ہر روز ہر پل ظلم کی ہونے لگی انتہا ماہوں کی گودیں اجڑنے لگی پیارے موت کی وادی میں جانے لگے کشمیر میریا سروس کے مطابق جنوری 1989 سے لے کر اب تک قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں پچھانوے ہزار چار سو بائیس نہتے کشمیری شہید ہوئے سات ہزار ایک سو اٹھائیس کشمیریوں کو بلا جواز حراست میں رکھ کر موت کی نیند سلا دیا گیا ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو سات کشمیریوں کو موتی سرکار کے فوجیوں نے گرفتار کیا بائیس ہزار نو سو آٹھ خواتین بیوہ ہوئی ایک لاکھ سات ہزار سات سو پچھتر بچے یتیم ہوئے گیارہ ہزار ایک سو چھبیس خواتین کی عزتیں تار تار ہوئی روہ ماہ بھی ظلم و ستم کی نئی داستان رکم کی جا رہی ہے پندرہ روز کے دوران قابض بھارتی فوج کے مظالم گیارہ کشمیریوں کی جان لے چکے ہیں ایک سو تیس کشمیریوں کو پیلٹ گنز اور لاتھی چارچ کے استعمال سے زخمی کیا گیا یہی نہیں جنت نظیروادی میں گزشتہ دس روز سے کرفیو برقرار ہے مواصلات کا نظام مکمل طور پر موطل، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سرویس بند ہے مسلسل کرفیو اور سخت پابندیوں کے باعث اشیاء خرونوش کے علاوہ عدویات اور دیگر ضروریات زندگی کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے مسئلہ کشمیر بھرپور انداز سے ہم اٹھا رہے ہیں اور دی بگسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ کل سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہے اس پر بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے ہمیں جوائن کے شاہ سب بہت شکریہ سر پچاس سال بعد یہ ہونے جا رہا ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں کشمیر کی بات ہوگی ہم اپنا مقدمہ لڑنے کے لئے کس حد تک تیار ہیں اور ہم کیسے اس مسئلے کو عالمی صدا پر اٹھائیں گے ہم مکمل تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو چکی ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کو بھیجی ہے جو خط بہرہ ان کو موصول ہوا ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران میں تقسیم ہوا ہے اور جس کا مطالعہ کر کے یقین ہمیں آپ سے مشاورت کی ہوگی اور مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ جو پاس کر رہا ہوں اس میں وزن ہے اور انہیں اپنا خردار ادا کرنا چاہیے اس خطے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جنوسائیڈ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گیارہ قراردادیں ہیں دیکھئے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی جنرل کا جو بیان آیا ہے اگر آپ اس بیان کو اور سے دیکھئے تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے یون چارٹر کے این مطابق سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں قراردادیں ہیں ان کی بنیاد پر اس کو حل ہونا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفض ہے ان کا بیان بھی بہت بڑی پیش رفض ہے اور اس خط کا وہاں پر وقت پہنچنا جو ہے اس پر مجھے اطلاعات مل رہی ہے اور میں نیو یوک سے رابطے میں ہوں کہ بھارت اس وقت پیخ پا ہے بھارت اس وقت پہلاہات کا شکار ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے حتی کہ سفارتی تھنکیاں بھی دینی اس نے شروع کر دی ہے اور دنیا کو میں سمجھتا ہوں تکورٹی کانسل کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ خاموش سباشائی نہیں بنے رہ سکتے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان نے ان کو ذمہ دار کرا دیا ہے اگر کچھ ہوتا ہے اگر یہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو تکورٹی کانسل کے ممبران اس کے ذمہ دار کھیلیں گے اور یہ بھی فرما دیجئے گا یہ بھی بتا دیجئے گا اس سلسلے میں کیا معلومات ہیں سلامتی کانسل کا بند کمرہ اجلاس ہوگا کتنے ممبرز شریک ہوں گے کتنے ممبران اس کا حصہ ہوں گے کچھ اس سلسلے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جی چکورٹی کانسل کا جہاں اجلاس ہوتا ہے تو اس میں جو تمام ممبران موجود ہوں گے بہتنا ممبر ہے اس میں پانچ پرمنٹ ہے اور دیگر نون پرمنٹ ممبرز ہے میں سبتا ہوں سبھی موجود ہوں گے اس مسئلے کی اہمیت اس نویت کی ہے کہ کوئی اس سے باہر رہ نہیں سکتا اور اب جو یہ بھارت کر رہا ہے کچھ اس کے اوپر بھی کومنٹ کیجے گا ایک تو یہ کہ ان کو ظلم کرنا ہے دوسرے یہ کہ اس کو اتنے ہی ظلم کے ساتھ پر چھپانا بھی ہے وہ بین الاقوامی صحافیوں کو بھی روک رہے ہیں وہ اپنے صحافیوں کو بھی فٹیجز شیئر نہیں کرنے دے رہے چیزیں بتانے نہیں دے رہے میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر کومنٹ کریں سب سیکرورٹی کانسل کو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے ہم امن کے لیے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ایک قدم لو امن کے لیے ہم دو لیں گے پاکستان کہتا ہے ہم دو طرفہ طور پر اس مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کرنے کے لیے تیار ہیں بھارت تیار نہیں ہے پاکستان کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی تیسرا ملک جس کے دونوں طرف اچھے تعلقات ہیں یعنی امریکہ ہے کوئی اور ہے روس ہے وہ اپنا کتان ادا تک لیں بھارت کہتا ہے کہ نہیں مجھے تیسری پارٹی کی مداخلت درکار نہیں ہے صدر سلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں میڈییشن کے لیے تیار ہوں بھارت اس کو مسرد کرتا ہے کل روس کے وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی اور روس کے بھارت میں بڑے پرانے تعلقات ہیں کجھے روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بھی ہم بھی سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر بھارت ہمیں اجازت دے دے اگر روس یہ کہہ رہا ہے روس کہ ہم بھی سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر بھارت اجازت دے دے تو اس سے آپ کو اہمیت کا احساس ہوگا کہ ہم آج اس مسئلے کو کیا اہمیت دے رہی ہے بالکل شاہ صاحب امریکہ کا موقف بھی یہی تھا کہ ہم میڈی ایشن کرانے کے لئے تیار ہیں آپ نے رشتہ کا بھی ذکر کیا صاحب مجھے سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاد سے متعلقی بتا دیں کہ یہ ایک اوپن میٹنگ ہوگی یا کہ کلوزڈ ڈور میٹنگ ہوگی دیکھئے میں اس پہ اس وقت کیونکہ وہ زیرے بحث ہے میں اس کو دکست نہیں کرنا چاہتا موجود نہیں کرنا چاہتا اوپن ڈور کے اپنی نواز بات ہے اور کلوزڈ ڈور کے اپنا طریقہ کار ہے لیکن اس ٹیج پہ میں خاموش رہا ہوں تو بہتر اور شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ وہ چاہے ریجنل ممالک ہوں یا چاہے وہ خطے سے باہر کے ممالک ہوں اس سے ہمیں کتنی مدد مل رہی ہے اپنے صفارتی تعلقات سے کتنی مدد مل رہی ہے اس ایشو کو اٹھانے میں دیکھئے صفارتی طور پر ہم رابطے کر رہی ہیں ہم حقائق لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ نہیں جانی ہے نہ ہم بھات کو بڑھا رہے ہیں لگٹا رہے ہیں جو حقیقت ہے اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں چلے اگر بھارت پتران ہے تو سیکیورٹی کانسل کے ممبرانی کو دعوت دے دے کہ وہ آ جائے اور آ کے دیکھنے کے مقموضہ کشمی کی صورتحال کیا ہے انٹرنیشنل ایبزورز کو چلے پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیجا تنقید کر رہے ہیں پاکستان کو اچھا رکھ دے ہمارے موقعوں کو اچھا رکھ دے بھارت یا انٹرنیشنل ایبزورز کو آج اجازت دیتا ہے کہ وہ چلا جائے سری نگر وہ بھارت کشمیر سنا جائے اور لوگوں سے رائے لے جا کے صورتحال کو دیکھنے کے اجازت دیتا ہے یا وہ ہیومن رائٹس کی جو بوڈیز ہیں جو کو اجازت دینے کے لیے تیار ہے میں کہتا ہوں میں تاوت دے رہا ہوں اس لئے ہمارے موانا چاہتے ہیں پر خلا آئے آزاد کشمیر میں آکے جس سے ملنا چاہتے ہیں ملیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ ہمیں چھپا کچھ نہیں ہے ہم نے کیا چھپانا ہے ہم نے تو سنجینوں کی نیچے لوگوں کو نہیں رکھا ہوا آج تو پاکستان کا جھنڈہ مدفعہ باد میں وزیر آزم نے لہر آیا وہ زبردستی نہیں ہے وہاں جھنڈے اتارے جا رہے ہیں شاہ صاحب ایک بات اور بتا دیجے گا اگر بھارت کا ظلم یوں ہی جاری رہتا ہے اور ڈھٹائی بھی یوں ہی جاری رہتی ہے تو یہ بھارت خطے کو لے جا کس طرف رہے بھارت خطے کو ایک خوریزی کی طرح تکیل رہا ہے بھارت خطے کو خوریزی کی طرح تکیل رہا ہے اس کے نتائج بالکل اچھے نہیں ہے بلہت شکار ہو گیا ہے وہ اپنے غرور میں اپنے تکبر میں اتنا مست ہے جو کی جو سرکار ہے کہ انہیں تو انسان ایسے لگتے ہیں جسے کیڑے مکوڑے موڈی سرکار نہیں ہے جھوٹی سرکار ہے چھوٹی سرکار ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے شاہ محمود خوریشی صاحب وزیر خارجہ نیا دن کو آپ نے وقت دیا اور یہی بتایا کہ پاکستان کا پیغام کشمیر کے نام اور مسئلہ کشمیر پر بھی ہم مزید بات کریں گے اسی ٹاپک پر ہی ہم مزید بات کریں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کی کیونکہ کل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہے یہ اہم اجلاس ہے اس لئے نظریں اس اجلاس پر لگی ہوئی ہیں اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے قانونی ماہر فاطمہ خان نے اور عدنان عادل صاحب نے جوائن کیا ہے لاہور سے تینکیو سو ویرے مچ فاطمہ پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا مسئلہ کشمیر پر اپنے کیس کی ہم بات کر لیتے ہیں اور اس ملک کی بات بھی کر لیتے ہیں جو اپنے قوانین کے دھجیاں اڑا جاتا ہے غیر آئینی کام کر لیتا ہے لیکن مجھے بتائیں انٹرنیشنل لاہ کیا کہتا ہے اور اس کیس کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں کہ جب ہم اپنا یہ کیس لے کر جائیں گے سیکیورٹی کاؤنسل میں کیا ہو سکتا ہے آپشنز کیا ہیں دیکھیں جی آج ہم جس طرح سے یومی سیاہ منا رہے ہیں کشمیر کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کر رہے ہیں اگنسٹ اوپریشن جیسے ہم یہ سیچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی لاکڈاون ہے وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسس موجود نہیں ہے لوگ گھروں میں محصور ہیں ان کے لیڈرز جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں پیلٹ گنز اگر وہاں پہ جب تشادد ہوتا ہے تو پیلٹ گنز ہی اس کی جاتی ہیں ریپ کیسز ہیں جینوسائٹ ہیں تو آئی تینک سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دس این پریسیڈنٹڈ جو ہے وہ پرسیکیوشن ہے جو کہ دس دنوں سے چل رہی ہے اور رک نہیں رہی یہ ایک ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہسٹری میں سے تو میرے خیال میں اگر ہم انٹرنیشنل لوگ کی بات کریں اسی ٹاپک پہ رہ کے تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دس ایس ناو آ ڈیفائننگ مومنٹ آئی بلیو کہ اب کشمیر کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہونے کو جاہی رہا ہے بلاخر کیونکہ اب اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی اور ایسا موقع آنے کی نوبت بھی آسکتے کیونکہ ہم ابھی برداشت نہیں کر سکتے اب now this is the limit صحیح آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ مجھے بتائیں کہ جو کل اجلاس ہونے سیکیورٹی کانسل کا آپ کو لگتا ہے کل کا دن ڈیسائیڈ کر دے گا نہیں فوری طور پر تو میں بالکل نہیں کہہ سکتی کہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا بٹ جو ریلکٹنس انڈیا شو کر رہا ہے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جو ان کا بیہیوئر ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ ٹیبل پر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئیں گے کہ جہاں پر وہ شو کریں گے کہ they are willing to solve it of course not کیونکہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ پچھلے دس دنوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو that is similar to somehow اسرائیل بننے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں شاید تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن definitely اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا because security council کی طرف سے جو ہے وہ بہت hope ہے یہ جو news ہے this is a very great news I believe اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی اب حل ضرور نکلائے گا فاطمہ ہمارے ساتھی رہے گا نان عدل صاحب بھارت کی ہر دھرمی ہی ہے جو کشمیر مسالہ بنا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر ہے اور اب اس میں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کر دیا اپنے طور پر بڑا اور انہوں نے قانون کی پاس داری کہ انہوں نے سب کچھ لٹکے رکھ دیا ہے اب مجھے یہ بتائیے گا جو خبریں ماں سے آ رہے ہیں جو footage's ہمارے سامنے ہیں کیا اس سب کے بعد بھی جو دیگر ممالک ہیں عالمی دنیا ہے ان کو مزید کچھ چاہیے بھارت کو روکنے یا ٹوکنے کے لیے دیکھئے اصولی طور پر تو نہیں چاہیے کیونکہ اتنا کچھ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور جس کا evidence بھی ساری دنیا کے سامنے ہے اور یہ بھارت نے جو کام کیا ہے ان کا یہ نقصان ضرور ہوا ہے کہ اخلاقی طور پر اور سفارتی سطح پر مسئلہ internationalize ہو گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا اور جتنی آگئی اور شعور کشمیر کے بارے میں اب پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں تھا دنیا میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اصول اور جو ہوتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں جب ان کے مفادات زیادہ اہم ہوتے ہیں امریکہ کا وہ تذبیراتی یا strategic partner ہے پوری دنیا سے اس کی اربو ڈالر کی تجارت ہے روس سے بھی اربو ڈالر کا اصلاح خریدتا ہے امریکہ سے بھی خریدتا ہے فرانس سے بھی خریدتا ہے بہت زیادہ trade links ہیں آپ نے دیکھا کہ ترکی اور ایران کے سوا کسی مسلم اومہ کے جو ستاون ملک ہیں کسی نے اس پر تنقید نہیں کی یہ جو مفادات ہیں اور جو ان کی real politics ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے سلامپی کانسل میں اس کا اٹھایا جانا بزاعت خود بڑی کامیابی ہے وہاں discussion ہوگی اس بات پر انحصار ہوگا کہ ہم کتنا forceful طریقے سے اپنا case پیش کرتے ہیں لیکن اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اس کا veto بھی ہو سکتا ہے روس کی طرف سے امریکہ کی طرف سے لیکن اگر کوئی بھی resolution کسی بھی صورت میں پاس ہو گئی تو بھارت کی بڑی شکست ہوگی کیونکہ وہ کہتا رہا ہے کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے عالمی مسئلہ نہیں ہے تو international intervention کا ہو جانا بزاعت خود بھارت کی بہت بڑی شکست ہے جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں جی اتناد صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھارت کو یہ حر مل جاتی ہے یہ شکست اس کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ اب مسئلہ کشمیر حل ہو گیا یا حل ہونے کے قریب پہنچ گیا یا تب بھی بہت لمبا سفر ہوگا ہمارے سامنے کشمیریوں کے سامنے بلکل حل نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں میری جو کلیگ ہیں فاطمہ ان کا اپنا ایک آرگیومنٹ ہے لیکن مجھ سے اختلاف ہے بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے اس ریجن کی اور وہ بہت بڑی امپائر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے طاقت کے بلبوتے پہ طاقت کا توازن ان کے پاس ہے فیگونا بڑا ملک ہے پاکستان کی نسبت کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے کی ان لیمیٹڈ کیفیبلیٹی کیپیسٹی ان کے پاس ہے وہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے جب تک بہت سخت ریزیسٹنس کشمیری کی نہ ہو اور اس خطے پہ جنگ کے بادل نہ منڈلانے لگیں اور دنیا کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ جو معاملہ ہے نیوکلیر جنگ ہو کے ہی رہے گی اس وقت تک دنیا اس مسئلے کو حل کٹنے نہیں جائے گی ادنان صاحب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے کے بڑے ہیں ہم اس خطے کی سپر پار ہیں بڑی پار ہیں تو پھر ان پر بڑی ذمہ داری بھی تو ہے وہ کس آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں اس خطے کو کس آگ میں جھلسانا چاہتے ہیں اس خطے کے بچوں کو لوگوں کو دیکھئے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کئی ملکوں پر یک طرفہ طور پر کاروائی کی دنیا نے اسے کچھ نہیں کار روس نے یکرین کے ایک حصے کی کہ اوپر قبضہ کر لیا جو کوئی ان کا کریمیا یا جو بھی ان کا ایک حصہ ہے جس کے اوپر روس نے کہا کہ ہمارا حق ہے اور دنیا کچھ بھی نہیں کر سکی اس طرح بھارت بھی اگر کشمیر پر اپنا قبضہ قائم رکھ سکتا ہے دنیا کچھ بھی نہیں کر سکے گی ان کی یہ خواہش ان کی یہ کوشش ہے اصول جو ہوتے ہیں وہ یہ صرف دنیا کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ لوگوں کے قوموں کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کا ان کا لازمی حصہ ہے ان کا اٹوٹ انگ ہے اور جب تک یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا جب تک انہیں یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ واقعی اب جنگ ہو جائے گی اور یہ نیوگلئر جنگ ہو سکتی ہے اس وقت تک وہ اس کے اوپر آمادہ نہیں ہوں گے دنیا کو ریزسٹ کریں گے آپ نے دیکھا فلسطین کے اوپر اتنی قراردادیں موجود ہیں کیا ہوا فلسطین کا کچھ بھی نہیں ہو سکا آسلو ایک آرڈ ہوا سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے خاص طور سے جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے چاہے چچنیاں ہو چاہے فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو عالمی برادری جو ہے اس کا کوئی ایک تاثب ہے خاص قسم کا جب آپ نے دیکھا مشرقی تیمور تھا جنوبی سوڈان تھا تو فوراں وہ مسئلے حل ہو گئے تو اس پہ دنیا کی جو آن گراؤن سیچویشن ہیں مفادات ہیں جو دنیا کے وہ اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ وہ کشمیر کے اوپر میرا خیال ہے کہ بھارت پہ اتنا زیادہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنا قبضہ چھوڑ دے کشمیریوں کی مضاہمت اور پاکستان کی مضاہمت جو ہے وہی بلاخر اس کے مسئلے کے حل کی طرف ہمیں لے کر جائیں ادنان صاحب مجھے یہ بھی بتائی گا آپ نے خود ویٹو کا ذکر کیا ویڈ رسپیکٹو ریشیا اینڈ امریکہ جب امریکہ بھی یہ کہے کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں اور جب ریشیا کے طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آئیم گا شاہد محمد قریشی صاحب نے کچھ دیر پہلے ہم سے یہ گفتگو کی کہ ریشیا بھی چاہ رہا ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے ان کی سنسیریٹی ہے اور وہ واقعی چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو اور وہ کوشہ ہیں اس کے لیے دیکھیں وہ تو جو امریکہ ہے اس کا تو یہ مفاد ہے کہ انڈیا ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے اگنسٹ چائنہ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہاں ایسی بڑی جنگ ہو جس سے انڈیا تحس نحس ہو جائے اور پاکستان انڈیا دونوں میچولی اشور ڈسٹرکشن میٹ کہا جاتا ہے اگر نکلیر جنگ ہو تو وہ تو چاہیں گے کہ یہ خطے میں امن رہے ان کے تجارتی مفادات ہیں اربو ڈالر کی تجارت ہے اگر جنگ ہو گئی تو سب کچھ ہی پوری دنیا کی ایکانومی ڈسٹرک ہو جائے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا پوری دنیا پہ جو کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ نکلیر جنگ ہوئی چار کروڑ لوگ مریں گے آدھی دنیا پہ اس کا اثرات تابکاری اثرات جائیں گے یہ وہ سنسیر تو ہیں لیکن انڈیا بھی تو مانے انڈیا بھی تو مانے کہ وہ اس بات پہ ماننے کے تیار نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم طاقت کے بلبوتے پہ پاکستان کو بھی روک سکتے ہیں کشمیریوں کو بھی دبا سکتے ہیں اور عالمی دنیا فاطمہ آپ بتائیے یہ بھارت کے لیے جو ادنان سب گفتگو کر رہے ہیں بھارت کے لیے یہ اتنے ہی آسان ہوگا اسی طرح سے وہ چیزیں کرتے چلے جائیں گے کچھ چیلنجز ہوں گے ان کے راستے میں دیکھیں میں دوبارہ سے یہ بتا دوں میں نے جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ بھارت ریلکٹنس شو کرے گا تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بھارت نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ریلکٹنس شو کرے نہ کرے وہ شو کرے گا بھارت بہت غلط ایٹیٹیوٹ کے ساتھ اس وقت ہے لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ نیوکلیر وار جو ہے وہ انکاریج ہو رہی ہے اس سارے سیناریو میں تو نیوکلیر وار اگر اس بات پہ آکے بھارت تھوڑا سا سوچے گا تو سلوشن تو کوئی نہ کوئی ڈھوننا پڑے گا اور سلوشن جو ہے وہ ہمیشہ ٹیبل پر ہی ہوتا ہے اس وقت ہمیں اوریا مقبول جان صاحب نے جوائن کیا انہیں بھی شاملے گفتو کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا دہائیوں کا یہ مسئلہ ہے اور اب جس طرح سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں مسئلہ کشمیر کو ہم اٹھا رہے ہیں شامل خورشن نے بھی کہا کہ ہماری تیاری مکمل ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو ذرا سا گزشتہ دو تین سال کے تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا اچانک ایگرائیویٹ کیوں ہوا ہے اس پورے ریجن کے اندر ایک نئی طاقت نے ظہور پرید رہی ہے ایک نئی طاقت پیدا ہوئی ہے اور وہ طاقت ہے افغانستان کا طالبان جس نے دو کام کیے ہیں پوری اٹھارہ سال کی بھارت کی انویسمنٹ اور اس کی ٹریننگ جو ہے اس کے بارے میں ہیڈ لائنز لگیا ہیں انڈیا ہیڈ بڑڈ آؤٹ فرم افغانستان کہ اس کو کونی مار مار کے اس کو کان سے پکڑ کے وہاں سے نکال دیا کیوں نکال دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اٹھالیس ملک ساتھ میں وہ شکست کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے اس کے بعد سے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اس صورتحال کے اندر اگلا جو سیکٹر بن سکتا ہے اس موڈل کو فالو کر سکتا ہے اور وہ موڈل کشمیر کشمیر میں طالبان کا اگر موڈل فالو ہو گیا تو یہ بہت بڑا سٹ پیک ہوگا اور سب سے بڑی بات سے ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں جہادی فورسز ہیں وہ کشمیر کے اندر آ جائیں گی اور آپ کو اندازہ نہیں کہ تین سال پہلے جس وقت پہلی دفعہ انہوں نے شپیہ کے اندر دو لوگوں کو شہید کیا تو پتہ چلا وہ تو کیرلا سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیرلا کے مسلمان جو پچیس کورٹ اور لیڈی انتہائی پوری حالت میں رہ رہے ہیں جن میں سات لاکھ لوگ جو ہیں ایک دنیا کے بگس کیٹو سوہاپور میں احمدہ پاتھ کے پاس رہے ہیں بگس کیٹو دور جو روز قتل ہوتے ہیں جن کو روز لنچنگ کی جاتی ہے جن کو جیشنی رام کے نار لگا جاتا ہے ان میں ساتھ کہ پچیس تیس زار بھی ملٹن بن کے کشمیر پہنچ گئے تو کشمیر کا مصطب بہت برا ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے کے اوپر نیچنل سوسائٹی کے کان کڑے ہوئے آج سے ایک سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ اگر اس مسئلے کو صحیح طرح حل نہ کیا گیا تو انڈیا کے اندر یہ پوری کی پوری ability موجود ہے کہ وہ ایک دوسرا شام بن جائے another Syria اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے middle east کے اندر ملا کے پندرہ سے سولہ کروڑ مسلمان بنتے ہیں جبکہ اکیلے بھارت کے اندر پچیس کروڑ مسلمان ہیں وہاں بائیس تیس حکومتیں ہیں جو ہاں وہ القاعدہ کو روک لیتی ہیں وہ اپنی فوجیں ہیں ان کی سب کچھ ہے ان کی لڑائیاں اپنی چال رہی ہیں یہاں پچیس کروڑ مسلمان وہ ہیں کوئی جو آسام سے لے کے اب تک اس وقت ہندو اس جیسے کہتے ہیں سپریمیسی کا شکار ہو رہے ہیں اور بہت بری حالت میں یہی وجہ ہے کہ آپ یہ جو مسئلہ حل کرنے کے لیے جو ٹرمپ کو کہا گیا یہ ایسے نہیں کہا گیا یہ بنیاج طور پر کہا گیا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر چونکہ امریکہ نے تقریباً کوئی چھے مہینے پہلے ایک رپورٹ پی سی containment of China اور انہیں containment China میں چاہتا کہ ہم نے کشت انڈیا کو ساتھ کریں بنا کر نہیں اب نہیں ہو سکتا containment China اب اس مسئلے کو حل کیا جائے اس پہ آخری وار کیا ہے موٹی نے اس معاملے کے اندر کہ ہم کسی نہ کسی طرح اگر طاقت کا استعمال کر کے کر سکتے ہیں اور یہ اُلٹ پڑ جائے گا اور اس پہ جانیٹڈ نیشنز کو بزور آنا پڑے گا کیونکہ یہ نیوکلیر فریش پوائنٹ بن جائے گا جانیٹڈ نیشنز کے لیے کو راستہ نہیں بچے گا اس کے بعد اگر آکر ایک مومنٹ آگے بڑھ گئی اور اس نے اپنے اس کو انکلیو لے اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں طور پر پیلیور پر لائے جائے اور اس نے وہ پوری کی پوری قوتیں موجود اچھا اب ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ اس میں جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان سب کا کیا کردار رہا ہے اب تک اور اب کیا ہے ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ انہوں نے آگے آخر کیوں نہیں آواز سے آواز ملائی اب بھی بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ مسلم ممالک جو ہے وہ مکمل طور پر تقسیم ہوئے پہلی بات تجھے ہے کہ کون سا اصلا مسلم ممالک ہے جس کے اندر اس وقت اپنی انسرجنسی کی مومنٹ نہیں چلی ہوئی یمن کے ساتھ سعودی عرب لڑھا ہے شام کے اندر جنگ لڑی ہوئی ہے گزشتہ سولہ سال سے اپنے عراق کا ستیہ ناس کر دیا ہوا ہے پہلے امریکنز آئے ہیں انہوں نے بومبنگ کی تباہ و برباد کر دیا مصر کی اپنی انسرجنسی کی مومنٹ چل رہی ہے ٹھیک پیچھے ایران رہ جاتا ہے اس کو امریکہ کے ساتھ فیس کیا ہوا ہے آپ نے آپ ان تمام ملکوں میں جن کو گزشتہ ایک پلاننگ کے تحت پچیس سال سے جنگ میں جھوک دیا گیا ہوا ہے جو روز لاشیں اٹھا رہے ہیں جن کے ہاں روز کے قیفیت پیدا ہوئی ہے آپ ان سے سمجھتے ہیں کہ سطح تو کڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم وہاں سے آپ جو بتائیے لیبنان ہے سیریہ ہے شام ہے یمن ہے سعودی عرب روز میزائل فیس کر رہا ہے ایران خود اپنا جو امریکہ کے ساتھ لڑائی کے ساتھ اندر شکار ہے پیچھے انڈونیشیا اور ملائشیا رہ جاتے ہیں انڈونیشیا اور ملائشیا کا انیفیکٹیو قسم کا رول ہے ان کا ایریا ان کا ریجن ان کے تلقات ان کے باقی ساتھ اور ہیں انڈونیشیا کا مسئلہ بھی اور ہے کہ وہ اگر بلاکہ کا وہ کنٹینمنٹ باری صورتہ آتی ہے تو چائنہ سے اوٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر سی پیک کی صورتہ آتی ہے تو اس کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے ملائشیا کا تب پورے راکے کی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سرچیں کہ اس وقت وہ ملک ہیں کس حالات کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسلم ورڈ کے لیے آپ نے کیا کیا آپ جا کے تو ای ای سیو کا اجلاس تو بلوائیں آپ او ای سی کا اجلاس تو بلوائیں پاکستان میں اس وقت اگریسیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے پوری دنیا میں آپ کے تمام تر ایک سو دس کے قریب جو سفارت خانے ہیں ان کے باہر دا بورڈ لگے ہونا چاہیے جن میں کشمیریوں کے مظالم کی تصویریں ہونے چاہیے بلکل یہ اور جب ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں جب وہاں پہ جو مظالم ہو رہا ہے اس کے اتنے ثبوت ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنلی دکھا رہے ہیں اور ہمیں دکھانا بھی چاہیے سر یوم سیاس سے متعلق بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے ہم کتنا سٹرونگ اور افیکٹیو میسج دے پائیں لیکن ابھی میں سچویشن کی بات کر لیتا ہوں ہمارے ریپورٹر امیر الدین مغل ہمیں جوائن کر چکے ہیں امیر الدین مغل آج جب بھارت یوم آزادی منا رہا ہے تو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہے ہیں وہاں پہ جلسے جلوس ریلیاں کیا محال ہیں وہاں پر میں چاہوں نے آپ ناظرین کو بتائیں اور دکھائیں جی بالکل آج ازاد کشمیر اور مقبودہ کشمیر اس میں دنیا بھار میں جو ہے کشمیری اور پاکستان انمیل کا جو ہے یوم سیاہ منا رہے ہیں بھارت کے یوم آزادی کو اور اس سسلے میں آزاد کشمیر کے دارل حکومت مظفر آباد میں صبح آٹھ بجے سے ہی مختلف پروگراموں کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اس وقت آزادی چوک میں سیکھوں اپراد جمع ہیں اور انہوں نے سیاہ جلے اٹھا رکھیں اور وہ افجادی مظاہرات کر رہے ہیں اس سے پہلے مظاہرین نے سیاہ خوبارے قضاء میں چھوڑے اور نفرت کا اظہار کیا اس ملک سے جو کہ کشمیریوں کی آزادی کو جو ہے دبائے ہوئے ہیں اور خود اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے اس کے بعد بھارت کے ایک بڑے پرچم پر آزادی کے حق میں نعرے لکھے بھارت کے پرچم پر اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کا محول ہے احجادی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بڑی قضاء میں لوگ شریک ہیں اور شہروں میں ہر قرف جلر دیکھیں سیاہ پرچم لہرائے گئے ہیں ان پر بلیک ڈے یا اردو میں یوم سیاہ لکھا گیا ہے اور ہر قرف جلر دیکھ رہا ہے بہت شکریہ آپ اس سے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہ صاحب یوم سیاہ منایا جا رہا ہے آج دنیا کو اس سے کیا پیغام جائے گا اور کیا یہ ایک پروٹیسٹ کا ایسا انداز ہے جس سے کوئی تبدیلی آئے دیکھیں یہ یوم سیاہ منانے کی ٹریڈیشن جائے یہ کشمیریوں کی ہے اور کشمیری مستقل مناتے چلے آرہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا ہم نے ستر سال یوم سیاہ کا تصوری کو نہیں کیا ہماری معاملات تو یہ ہے نا کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ ساتھ دینے کہ اب ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ کشمیریوں نے اپنے خون سے تحریر کیا ہے آپ خود سوچیں نا اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا اب میں جو ایگریسیو ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہوں جس وقت ایران اراک جنگ ہو رہی تھی تو ایران کے ہر سفارت خانے کے باہر ان کے ہر خانہ فرنگ کے باہر پاکیدہ وہ لائٹ لٹڈ تصویروں والے پوسٹر لگے ہوتے تھے جس کے اوپر انہوں نے جنگ کی حول ناکیاں بتائی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تائیوان جس وقت چائنہ کے ساتھ لڑا تھا ہر ہفتے امریکہ میں اور یورپ میں باک ہوا کرتی تھی چائنہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے فلسطینیوں نے اپنے گزشتہ بیس سال کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اپنے مسئلے کو کس طرح اٹھا سکتے ہیں انہوں نے باقی جگہوں پر ہم نے کوئی نہیں کی ہمارے پریس سے تیشی خموش بیٹے ہوئے ہیں کتنی پریس کانفرنس نے انہوں نے کر لی مہا پر پوری دنیا کے اندر شامد قریش صاحب باتیں تو بہت کرتے ہیں کے مسئلے ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے بلالیا کتنے انہوں نے ہر جگہ پاکستانی ڈائیز پورا موجود ہے انگلینڈ کے اندر موجود ہے فرانس کے اندر موجود ہے یورپ کے اندر موجود ہے کتنے پاکستانیوں کو بلا کر انہوں نے ویکنڈ کے اوپر یہ کام کر لیا کشمیری ہر جگہ موجود ہیں کتنے لوگوں میںerوں کو آگے تقریر کروا دی پھر اس کے بعد سب تی باشا ہے کہ ریجنل ارگنیزیشنز ہوتی ہیں ان کو پرووک کیا جاتا ہے اور وہ ارگنیزیشنز ہیں جنہوں نے فائٹ کی ہوئی ہے ایسی 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 ایفریکن یونین ہے اس کے اندر اکثریت ملک ہے جنہوں نے جد و جہد آزاتی بے حصہ رہی ہے ان کو کہا جا سکتا ہے پھر دنیا پوری کے اندر آزاتی کے بہت سارے حصہ ہیرو ہیں جنہوں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بنائی طور پر یہ بلکل یہی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے ایفیکٹیولی کچھ نہیں کیا اور اسی لیے سیٹویشن یہاں تک پہنچی ہے اور یہ مقبول جان صاحب آپ ساتھ موجود تھے ادنان عادل آپ ساتھ موجود ہے فاطمہ آپ قانونی پہلو پر روشنی ڈال رہی تھے آپ سب کا بہت شکریہ جب ہم بات کر رہے ہیں پندرہ اگست کی جس میں بھارت یوم آزادی لیکن ہم منا رہے ہیں یوم سیاہ لیکن ابھی ہم لیں گے بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی فتح مقبوضہ کشمیر کی حال سورتحال پر سلامتی کاؤنسل کا اہم اجلاس کل طلب پچاس سال میں پہلی بار خصوصی میٹنگ میں صرف مسئلہ کشمیر کا مدہ زیر غور آئے گا وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے گزشتہ روز صدر سلامتی کاؤنسل کو وزیر خارجہ کا خط دیا تھا پچاس برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے بھی سیکریٹری جینورل کو خط لکھے تھے موڈی سرکار مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انسان نہیں سمجھتی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سنگین ہے اقوام میں متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا پندرہ ممبران شریک ہوں گے بھارت اب باک لاہٹ کا شکار ہو چکا سفارتی دھمکیاں دینا شروع کر دیں بھارت خطے کو خون ریزی کی طرف دھکیل رہا ہے اگر بھارت کو اعتراض ہے تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو دعوت دے مقبوضہ کشمیر آنے کی اجازت دے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط اور معصوم شہروں کا قتل عام نامنظور دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی عوام آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں مختلف مقامات پر سیاہ پرچم لہرا کر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج مظاہرے روکنے کے لئے بوزدل فوج نے سختیاں بڑھا دیں وادی کو بڑی چھاؤنی میں بدل دیا ناؤ لاکھ وردی والے دہشت گردوں کا گرشت اوکاڑا میں چوچک روٹ پر تیز رفتار کار اور کیری ڈبا میں تصادم ٹرافک حادثے میں دو افراد جابہک بارہ زخمی راجانپور میں جامپور انڈس ہائیوے پر مسافر کوچ تیز رفتار کے بائیس اُلٹ گئی حادثے میں ایک شخص جابہک جبکہ پچاس افراد زخمی ہوئے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اور بارش کا تیسرا اسپل کراچی میں آج اور کل بادل برسیں گے مہک میں موسمیات کی پیشگوئی اولڈ سٹی ایریا سمیت گئی علاقوں میں حالیہ بارش کا پانی تاحل موجود مزید بارش ہوئی تو کیا ہوگا شہریوں کو فکر ستھانے لگی خیبر پختونخواہ بالائی پنجاب اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسلا دھار بارش متوقع میر پور خاص سٹھٹھا اور حیدر آباد میں بھی عبر کرم برسے گا نیا دن میں ایک بہ پھر کہیں گے خوش آمدی طرح بات کریں گے کراچی کی سچویشن کا کہ عید کے بعد اب کراچی میں ہو کیا رہا ہے کیونکہ عید سے پہلے بارش ہوئی تھی عید کے دوران بھی ہلکی پھلکی بارش تھی اور ایک اور سپیل آ رہا ہے لیکن یہ سپیل برداشت کرنے کی کیا کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ قربانی کے دوران جگہ جگہ علائشیں اور مویشوں کی باقیات کے ڈھیر ہیں جس نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اب شہر قائد کا یہ جو حال ہے نا پہلے سڑکے کچھرے سے بھری تھی پھر بارشوں میں بہ گئی اور اب عید قربان آئی ہے شہر کی سڑکے علائشوں میں چھپسی گئی ہیں بفر زون گل برگ ایف بی ایریا یاسین آباد میں جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر لگے ہیں گلیوں میں خون ہے قربانی کے جانوروں کی باقیات سے تافون ہے بد مو پھیل رہی ہے انتظامی غفلت دیکھئے یہ تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ سنت ابراہیمی کی ادائی کے بعد لاکھوں روپے خرج کرنے کے بعد شہری صفائی کے نام پر کرتے کیا ایک روپے خرج نہیں کرتے جی اگر ہر شہری اپنے گھر کے باہر قربانی کے بعد صفائی کا انتظام کر لے تو شاید صورتی حال اس قدر خراب نہ ہو جب ہم کمپلین کرتے ہیں اپنے ارد گرد کو دیکھنے کے بعد اپنے شہر کو دیکھنے کے بعد کہ جب گھر سے آج ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ سانس لینا محال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب ہم کمپلین کرتے ہیں کہ انتظامی نہیں تھی ہم نے خود کیا کیا ہم نے خود صفائی کے لیے کیا کیا ہم نے کیا دیزگینٹڈ پلیس تک کچرا یا علائشیں پہنچائیں یا کہ ہم نے جس جگہ پہ قربانی کی وہاں پر صفائی کی یا نہیں کی یا تھوڑے سے پیسو کا چونہ خرید کے ڈالا صفائی کرنے کے بعد وہ پانی شڑ شڑ بہانے کے بعد یہ سب کچھ آپ نے کیا یا نہیں نیادر نے یہ سوال شہریوں کے سامنے رکھا جواب کیا ملے آپ کو دکھاتے ہیں عوام کا زیادہ ہے کیونکہ عوام کو خود چاہیے کہ ایک تو جو خون خون ہے اس کے لیے پہلے گڑا بنائیں پہلے ہم تو جب بچپن میں دیکھتے تھے ہمارے دادا یا نانا ابو کرتے تھے تو وہ خون کو ایسے گھٹروں میں نہیں جانے دیتے تھے بلکہ اس کو دفن کیا جاتا ہے عوام کا بھی یہ خیال کرنا چاہیے حکومت کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو تنخہ لے رہا ہے جو تنخہ صفائی والا ہے وہ صفائی کرنا چاہیے صفائی کو اس کو حق کرنا چاہیے اپنا جوینہ روزی علال کرنا چاہیے عوام اس لئے ہم پھیک رہی ہے ہر جگہ پھیک رہی ہے گن مچائی ہوئے گلیوں میں روٹوں پہ تو یہ عوام کی غلطی ہے عوام کیوں نہیں کر دیا سڑکوں پہ گلیوں پہ جگہ جگہ علاشیں پھیکی ہوئے تو یہ عوام کو بھی توڑا مطلب شہور رکھنی چاہیے کہ مطلب انہیں کہیں ایسے جگہ پہ رکھے تاکہ اٹھانے والوں کو بھی آسانی ہو عوام کا قصور پانچ پرسنٹ ہے گورنمنٹ کا قصور ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سارے اس کے انتظامات ہونے چاہیے ایسی نہیں بات انتظامات ہے اب ڈیفنس ہے ڈیفنس میں ساری کل پرسوں گاڑی ہم نے دیکھے اٹھا رہی تھی ہمارے علاقے میں اٹھا رہی تھی ظاہر ہے کنٹورنمنٹ بورڈ ہے وہاں پر انہیں بندبسکیوتران گاڑیاں آنکے اٹھا کے لے کے جا رہی تھی تو یہ ہے کراچی کی سیچویشن اور اس میں شہریوں کا خیال کہ جب یہ مسئلہ ہے تو اس میں کون کتنا ذمہ دار ہے لیکن چلے ہم بات کر لیتے ہیں اس مسئلے کے بعد پیدا ہونے والے بڑے مسائل کا تذکرہ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک اور سپیل آنا ہے بارش کا لیکن ہم تو پہلے ہی سیچویشن دیکھنا جو کہ ہمارے قابو میں نہیں ہے تو اس پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بہت شکریہ سر کیسے آپ بلکہ میں ٹھیک ہوں آپ تمام لوگوں کے عید مبارک اور آپ کے عید مبارک جب آج ہم گھر سے نکلتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ جو اتنا سا سفر ہے وہ انگریزی کا سفر ہوتا ہے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو سفر اس وقت کشمیر کی عوام کر رہی ہے ہم تمام لوگ یقیناً ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ان کی جد جہد میں شریک ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب کشمیر آزاد ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ کشمیر پر بات کی کیونکہ اس پر جتنی بات کرے کم ہے اب ذرا ہم اس مسئلے کی بات کر لیتے ہیں قربانی ہو گئی صفائی کے نام پر تھوڑا سا پانی بہا دیا اب وہ جو خون تھا وہ پانی میں مل گیا وہ جم گیا وہ وہاں سے صحیح طرح سے دھویا نہیں گیا اس کے بعد جو ہماری صحت کو مسائل درپیش آنے والے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کرن یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے ابھی آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ ہم پتہ نہیں لاکھوں کا جانور خریدتے ہیں اس کو سجاتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور اگر میں تھوڑا سا ناراض نہ ہو تو پھر اس کی نمود نمائش بھی کرتے ہیں اس کو دکھایا بھی جاتا ہے گھمایا بھی جاتا ہے اس پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں تو اس کا خون جو ہے یا تو وہ نالے میں گھٹر میں جارہا ہوتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی بہرمتی بھی ہوتی ہے اس خون کی اس جانور کی اس کو اس طرح سے نہیں ضائع ہونا چاہیے پھر اگر وہ وہاں نہیں ہوتا ہے تو روڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور جب روڈ پہ ہوتا ہے تو اس پہ گاڑیاں گزرتی ہیں اس ٹائر کے ذریعے وہ بہت سی جگہوں پہ لے کے جاتا ہے پھر اسی طرح سے جو آلائشیں نکلتی ہیں وہ پڑے رہتی ہیں روڈ پہ لوگ آتے ہیں پرندے آتے ہیں اس کو پھارتے ہیں اور وہ سارا کچھ وہیں چل رہا ہے اور یہ آپ نے ابھی دکھایا بھی ہے اب اس سے ہم پہلے ہی روتے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بیکٹیریا کے جراسیم وائرسز کے جراسیم فنگس کے جراسیم اور ایسے جراسیم جس کو ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس لیبارٹریز موجود نہیں ہے ہمارے پاس ریسرچ ورک نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہسپتال میں کل جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں اس کی وجہ ہے موت کیا ہے کوئی سٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہم صرف اندازے کے بیسیس پہ بات کرتے ہیں لہٰذا یہ جو لوگ اب خدا نہ خواستہ کہ یہ جو پرابلم ہے اور اس سے جو پرابلم دو تین دن بعد جو شروع ہوگی بیماریاں اس سے جو لوگ مریں گے اس کا بھی کوئی کون کون سی بیماریاں اب اس میں جو بیماریاں ہیں وہ بہت کومن ہیں پہلے سے جس میں اضافہ ہوگا نمبر ایک پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور وہ بیماریاں ٹائفائیڈ ہیں اور کولرا ہے ہیپیٹائٹس اے ہے اور ہیپیٹائٹس اے ہے اور ایک بہت کومن بیماری ہے گیسٹرو انٹرائٹس جس میں الٹی اور دست جس میں ہر سال اس بقرید کی بات نہیں کر رہا ہوں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہر سال تیس لاکھ افراج جو ہے یہ پانی سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان میں سے بارہ لاکھ وہ بچے ہیں جن کی عمرے پانچ سال سے کم ہوتی ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے ہلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اچھا نہیں ہے کہ بچوں کو بچایا جا سکے اس کے علاوہ جو پانی سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ اسکن ڈیزیزز ہیں اس بیماری جو آپ نے سینیریو اس وقت ہمارے ہاں بنا ہوا اس میں آشوبے چشم بہت کامن ہوگا اب لوگوں کو آنکھیں آئیں گی اور وہ ایک دوسرے کو لگیں گی پھر فلو آئے گا جو ہمارا شعبہ ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہے میں کہنا چاہ رہی تھی یہ پانی سے ہونے والی بیماریاں اور اس طرح سے مجھے یہ بتائیے گا اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنی کھڑکی دروازے کم از کم کم از کم آٹھ دن کے لیے بند کر دیا ہے عید کے ان تین دنوں کے بعد میں تو ہم سیف ہیں یہ ایسا خیال درست ہے میں آپ دوسرا لے آتا ہوں آپ کے پاس فکر نہیں کرے ہمارے پاس ہم لوگ خود کفیل ہیں بیماریوں میں اگر آپ دروازہ کھڑکیاں بن بھی کر دیں تو اب مچھروں کی بھرمار ہونے والی ہے اور بلکہ ہو گئی ہے اس میں ڈینگی ہو چکن گنیا ہے اور ایک بہت عرصے سے جب میرے خیال میں ہماری پیدائش سے لے کے ہم رو رہے ہیں کہ ملیریا ملیریا ختم ہو جائے ملیریا نہیں ختم ہوا تو اب ہم چکن گنیا اور ڈینگی کو رو رہے ہیں اور ایک بیماری اور ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو گا یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس کٹس موجود نہیں ہے اس کا نام ہے زیکا وائرس وہ بھی مچھر سے پیدا ہوتا ہے تو یہ بیماریاں چار جو بیماریاں آپ دروازے بند کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کو ان سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اپنانے ہوں گے تو آپ بچیں گے ادروائز یہ بیماریاں آپ پہ ہو سکتا ہے ہم نے صرف شبہ ظاہر کیا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن میں جو تصویر دیکھ رہا ہوں جو میں حالات دیکھ رہا ہوں ان میں ان تمام بیماریاں میں بے تہاشہ اضافہ ہوگا صحیح کیسے صاحب آپ ساتھ رہیے گا ایک اہم خبر آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے کیا ہے اور یہ کشمی کی صورتحال سے متعلق ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بارہ دن سے مقبوضہ وادی میں کرفیو ہے اور ہر طرح کا بلاک آؤٹ ہے بھارتی گنڈے یہاں پر مسلط ہے زیادہ نفری تائنات ہے اور یہ ایک مثال ہے جو مودی نے گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا تو یہ ٹویٹ عمران خان صاحب نے کیا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا ٹویٹ انہوں نے لکھا کہ یہ بارہ دن ہو چکے اب مقبوضہ وادی میں کرفیو ہے وہاں سے کوئی بات سامنے آنے ہی رہی وہاں پر لوگوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے ہر طرح کا بلاک آؤٹ کر کے رکھا ہے بھارت نے یہ بھارتی گنڈا گردی ہے بھارتی گنڈے اس وادی میں مسلط ہیں یہ زیادہ نفری انہوں نے وہاں پر تائنات کی ہے یہ ایک مثال ہے جو موڈی نے گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا ٹھیک ویسا ہی وہ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں یہ یوں سمجھئے کہ انہوں نے وہی آئینہ دوبارہ دکھایا ہے وہی حربے دوبارہ عزمائے ہیں تو اب ذرا اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات بھی کر لیں اس سلسلے میں تو ہم کرنے بات کر رہے ہیں شو میں ہم نے آغاز میں بھی اس پر بات کی تھی اور ہم زائرہ آگے چل کر بھی اس پر بات کرتے رہیں گے میں دوبارہ کراچی کی بات کرنا چاہ رہا تھا سچویشن جو کراچی کی اس وقت ہے عید کے بعد کی سچویشن کیونکہ سوال یہ ہے کہ کراچی والوں نے عید کیسے گزاری ہے اور آگے جو دن ہے زیادہ ویکنڈ بھی آرہا ہے اس ویکنڈ بھی آپ پلان کریں گے تو کیا وہ پلان کریں گے خراب تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں بلکہ کہنا چاہیے سارے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر بجلی کا مسئلہ ہے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں تین دن بجلی نہیں تھی یعنی عید کیسی تھی یہاں پر جب لائٹ یہاں پر نہیں تھی خرشید عالم ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کراچی کے مسائل پر خرشید مسائل تو بہت زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ مجھے الیکٹریسٹی پر بتائیں تین دن نو لائٹ دیکھیں کچھ علاقوں میں اب بجلی کی بحالی شروع ہو چکی ہے تاہم کچھ جگہوں پر پانچ گھنٹے سے تیس بتیس گھنٹے تک بجلی کی فراہمی منقطع رہی اور اس کے حوالے سے کلیکٹرک کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان کی تنصیبات کی گرد چونکہ پانی موجود ہے اور چونکہ متعلقہ شہری دارہ اس پانی کو وہاں سے ہٹانے میں نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا لہٰذا بجلی وہاں پر بحال نہیں کی جا سکتی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید کراچی میں شویب اور کرن میں بتاؤں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے غالباً کہ ساڑھے چار سو سزائے جو عید گاہ ہیں اور جو کھلے مقامات ہیں وہاں پر نماز عید آدھا نہیں ہو سکی سوائے مساجد اور امام بارگاہوں کے جہاں اندر جو جو کلوز ایریا میں دھکے ایریا میں جو نماز عید آدھا ہوئی ہے اب صورت آلیہ کے پہلے دن بہت سے لوگوں نے قربانی بھی نہیں کی کیونکہ ان کے گلیوں میں پانی جمع تھا کیچڑ تھی ایسے میں قربانی ممکن نہیں تھی اس کے بعد دوسرے دن قربانی ہوئی ہے تیسری دن بھی قربانی ہوئی ہے آج چودے دن ہے آج بھی بہت سارے لوگ اونٹ نہر کرتے ہیں شہر میں گو کے بہت بڑی تعداد میں قربانی ہوئی ہے لیکن قربانی کی آلائشیں اٹھانے کے باوجود اب بھی شاید کہ مختلف علاقے ایسے ہیں مختلف ایسے ہیں جہاں پر بدبو کے بھبکے موجود ہیں خوشی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کتنا کام ہوا ہے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانے سے مطالق لینڈ فل سائٹ پر کتنے آلائشیں پہنچائے گئے ہیں جو دیزنگنٹل پلیسز تھی وہاں پر کتنے آلائشیں پہنچائے گئے ہیں انتظامے نے کتنا کام کیا ہے اگر ہم پرسنٹیج میں ہم بات کر سکیں میٹ بھی رف دیکھئے جو سندھ سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کے آداد و شمار ہیں اس کے مطابق انتیس ہزار ٹن جو آلائشیں تھی ان کو انہوں نے ڈمپ کیا ٹرینچز میں اور لینڈ فل سائٹس میں جو ڈی ایم سیز ہیں انہوں نے اب تک اپنا ڈیٹا جاری نہیں کیا گو کے وہاں سے آلائشیں صاف کی گئی ہیں لیکن اس بھونڈے طریقے سے کی گئی ہیں بلیشتہ سال کے مقابلے میں کہ جہاں پر صفائی کر دی گئی آلائش ہٹا دی گئی لیکن چونہ چھڑکنے کے باوجود وہاں پر بدبو کے بھبکے ہیں میں لیاقتہ باز سپر مارکٹ کے پاس کھڑا ہوں جہاں پر گائے اور بیلوں کے سر موجود ہیں بدبو ایسی ہے کہ کھڑا ہونا دشوار ہے کچرہ الگ ہے اس کے علاوہ اندر کی جو گلیاں ہیں مختلف ازلا میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں غریبوں کی محروموں کی محکوموں کی مظلوموں کی وہاں پر کچرے کا ڈھیر ہے آلائشیں ہیں گندگی ہے اور کیچڑ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہٹانا ہمارے شہری اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے جو وہ نجانے کیوں نہیں کر پائے یا ایسا کون سی مجبوری کا مجھے مجھے ایک بات بتا دیں آپ نے کہا گزشتہ سال میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ گزشتہ دس سال بارہ سال پندرہ سال یا پانچ سال کی بات کر لی جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ اس سال سب سے ناقص انتظامات تھے تو غلط تو نہیں ہوگا بلکل اس دفعہ انتظامات کافی حد تک ہمیں ناقص دکھائی تھی ہے شاید اس کی وجہ مختلف اداروں کا آپس میں رابطے کا فقدان تھا شاید بارشیں تھی شاید کچھ اور وجہ بھی وجہ یہی تھی کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے جو کہ روایتی بات انتظامیں کی طرف سے خوشید بھائی کی جاتی ہے صحیح ایسے یہ ہے خوشید صاحب تینکیو سو وری مچ آپ ساتھ موجودتے کیسے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں وارٹر بارن ڈیزیزز کی لیکن مجھے بتائیں کہ اگر کسی علاقے میں پانی نہیں کھڑا وہاں پہ علائشے ہیں بھلے چونہ انہوں نے وہاں پہ پھینکا ہو لیکن علائشے ہیں اور بچے اگر وہاں سے گزرتے ہیں یا کھیلتے ہیں کون سی بیماریاں انہیں لگ سکتی ہیں وہاں سے دیکھیں جیسے میں نے بتایا نا بہت ساری ایسی بنوانی جس میں بیکٹیریا ہے وائرسز ہیں وہ ساری چیزیں اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں ابھی ہمارے پاس وائرس کے بھرمار ہوگی اور ہمارے پاس کوئی وائرولوجی لیب موجود نہیں ہے اپنے طور پر کیا کریں میرے خیال میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا میرے خیال میں جو ہمارا نعرہ بھی ہے کہ پریونچن از بیٹر دن کی اپنے تہیں آپ کوشش کریں آپ سرکار کی طرف آپ نہ دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائیں اپنے محلہ کمیٹی جو کہ آپ اس کمیٹی کی تحت اپنے محلے کو صاف رکھیں اپنی گلی کو صاف رکھیں تو بچاؤ ہو سکتا ہے صرف گھر نہیں جو سراؤنڈنگ ہے اس کو بھی صاف رکھیں گے تو اصلہ حال ہوگا اپنے گھر کی چیزوں کو صاف کر کے یا قربانی کر کے وہیں چھوڑ دینا یہ نہ کریں آپ خود صفائی کریں اور اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں پانی سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں مچھر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے بیماری سیئے تو پریونشن اس پر ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا اور پھرا ساتھ سنس کریں ذمہ داریوں کے احساس سرکار کی طرف نہ دیکھیں سرکار کی طرف کیا دیکھیں سوال تو یہ بھی ہے بہرحال روہ سال جشنی کی تیاریاں تاجر برادری نے بڑا وزنس کیا یوم آزادی کی تیاریوں کے لیے شہر میں بائیس ارب روپے کا کاروبار ہوا کتنا کاروبار ہوا چیمیل آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہی بات کر لیتے ہیں اتیق میر صاحب کتنا بزنس ہوا کتنا ایکسپیکٹڈ تھا اس کے اسٹیمیشن کے اوپر گئے کیا ہوا ہمیں بتائے بے شک پچھلے سال جب بیس ارب روپے کی خریداری یوم آزادی پر کی گئی تو ایک اکتر سال کا ریکارڈ تھا اس پر تو ہمارا خیال تھا کہ بارشیں ہیں عید الازاہ ہیں بہت ساری دیگر فیکٹرز ہیں لوگ شاید یوم آزادی کی طرف زیادہ راقب نہ ہو سکے لیکن میں دیکھا کہ یوم آزادی سے ایک ماہ قبل ہی جس طرح چائنہ سے بھرمارتی کنٹینرز کی جس پر جھنڈے بالخصوص کوسٹیومز بیجز بچوں کی اندکے بہت سارا سامان جو چائنہ سے بھوٹ ہوا پھر مقامی طور پر بھی تیار ہوا تو ایک ماہ قبل ہی جو لوگوں نے جشن مرانا شروع کیا تقریبات میں لقید ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ اس پر دو تین عرب روپے کا زیادہ ہی اس مرتبہ وہ تقمینا بڑھ گیا تو ہم نے ایک محتاط جو اندازہ لگایا ہے بائیس عرب روپے کا بہتر سال کا یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ چاہے جیسے بھی عوامل ہوں کیسے ہی حالات ہوں کیسے ہی معاملات ہوں یہ قوم اپنی آزادی کی تقریبات کو شان و شوکت سے مناتی ہے عتیق صاحب جس طرح آپ نے کہا کیسے بھی حالات ہوں تو جو سچویویشن تھی جو بیپاری پریشان تھے بارشوں کی وجہ سے تو آپ کو لگتا ہے اس کا آزالہ ہو گیا اتنی ریکارڈ آمدنی ہوئی ان کی دیکھیں اس میں مخصوص ایک سیکٹر ہے جو صرف یہی کام کرتے ہیں یومِ آزادی پر جو سامان فروخت ہوتا ہے اسی کے بیپاری ہیں جو ایمپورٹرز بھی ہیں اور ہول سیلرز ہیں آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ یہ اتنا بڑا کاروبار ہے کہ یہ گلیوں میں کونے کھانچوں پر فٹپاتوں پر بیٹھ کے لوگ جھنڈے اور دیگر سامان بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بیپارپن گیا ہر سال جسے ہم کہتے ہیں جشنِ آزادی اور عطیق صاحب کیا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عید اور آزادی ایک ساتھ تھی اس لیے بھی ریکارڈ ریونی ہوا ریکارڈ ان کی آمدنی ہوئی میں تو صرف یومِ آزادی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو عید کی سیل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ قربانی کے جانوروں کی ہے اس کا تخمینہ تو آپ لگا ہی نہیں سکتے وہ تو ایک معاملہ تھی دوسرے ہیں لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جشنِ آزادی کی تقریبات پر یا اس جذبے پر عید العزہا غالب نہ آسکی بلکہ کل شب تک میں نے دیکھا شہر کے بیشتر مقامات پر لوگ ٹرکوں میں سوزوکیوں میں مزدہ پر لوگ نکلے ہوئے تھے اپنی ذاتی گاڑیوں میں اور جشن بنا رہے تھے سڑکوں پر ناچ رہے تھے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر آنے والا سال عوام میں جذبہ حکول وطنی کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے کہ موجودہ سال کشمیر میں ہونے والے ظلم کے جو اثرات پاکستان کے عوام کشمیر کے بیجز شارٹ ہو گئے مارکٹ میں کل یہ بھی ہوا دو دن بہت ڈھونڈا میں نے کشمیر کے جھنڈے کے بیجز ملے نہیں ملے یہ بھی ہوا بے شک کشمیر میں ہونے والے ظلم نے پاکستانی عوام کو جس طریقے سے قبل وطنی پر اکسایا اور کشمیر سے جو اظہاری ایک جہتی ہوا یہ بھی مثال ہے میں بہت ہی زیادہ اس ملک کے اس ملک کے حفاظتی اور سلامتی اور بقا کے مستقبل سے بہت زیادہ پور امید ہوں کیونکہ یہ قوم ہزار خامی آؤ سکتی ہیں لیکن وطن پر نسار ہونے کا جسپہ رکھتی ہے فوج سے رینجر سے آئی ایس آئی سے اتنا پیار کرتے ہیں جس کا کوئی میں سمجھنا اندازہ نہیں ہے خاص طور پر یومِ آزادی پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص سپاہی بن گیا ہر شخص بجاہید بن گیا ہر شخص اس وطن کی شما کا پروانہ بن گیا ہر شخص سپاہی بن گیا اور اس وطن پر قربان ہونے کو تیار ہو گیا دشمن کو اس بات کا اندازہ پھوچ جانا چاہیے بہت شکریہ اتیق میر صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے ہم مختلف پہلوں پر بات تو کر رہے تھے لیکن ابھی ہمیں بریک لینا پڑے گا بریک لینا پڑے گا تینکیو بریک لیتے ہیں منہ میں ان سے پوچھتا باجوں میں کتنے لگے تھے کان روز مرہ کی زندگی میں ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے وہ نہیں کہ سٹینڈ اوپر کر لیں باجی آپ کا دو بٹا یا ڈبل اوستج جانے دے آہ یس شاپر ڈبل کرا لیں کی یہ جملہ لیکن جب ہم پلاسٹک باک کی بات کرتے ہیں تو اس سے نجات کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے باتیں ہوتی ہیں بلکہ جو دعویٰ کیا جاتا اس کے بارعکس کام ہو رہا ہے جی کہ شاپر اب واقعی ڈبل ہو گئے ہیں کیسے نیجی کامپنی نے تیار کیے تھے شاپرز اور ان کو سرکاری سطح پر مفت تقسیم کیا گیا تھا اور ان کی بڑی تشیر بھی ہوئی تھی لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ ماحولیات کے لئے ڈبل نقصان دے ہیں یعنی ایک طرف تو لگائی تھی پابندی لیکن دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ ان تھیلیوں میں سمان فروخت کیا جا رہا ہے یعنی جو نورمل بیک زون میں تو کیا جا ہی رہا ہے لیکن جو ڈبل جس میں پلاسٹر کے بیک میں وہ بھی وہاں پہ یوز ہو رہا ہے اور ساتھی وہ ماحول کے لئے زیادہ خطرناک ہے یعنی متبادل کا دور دور پتہ نہیں جب دکانداروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا اب اسی بارے میں ہمیں مزدید بتائیں گے سما کے نمائندے آپ بتا لی حکومت میں شاپنگ بیک سے آزادی کا دن بھی منایا جا رہا ہے اور پولی تین بیک پر پابندی بھی لگ چکی ہے کیا یہ پابندی لگی بھی ہے اصل میں یا نہیں یہ دکھانے کے لئے میں اس وقت موجود ہوں اس بازار میں اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ ایک کھیلہ ہے جہاں پر آپ کو پولی تین بیک سامنے نظر آ رہے ہیں ان بیک میں آج بھی یہاں پر چیزیں بک رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولی تین بیک کیا یہاں کے لوگوں کے سوالے سے پتا ہے کہ کیا آج پولی تین بیک پر پابندی لگ چکی ہے اس والے سے میں جانتا ہوں یہاں پر موجود یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر پولی تین بیک میں چیزیں ڈال کر فروخت کی جاری ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج شاپرز پر جو پولی تین بیک پر پابندی لگ چکی ہے جی سر پتا تو چلا لیکن جو نا ابھی وہ ہمارے پاس یہ پڑے ہوئے تھے کافی دنوں کے لیے ہوئے ہیں یہ عید کی بجا سے دکانیں باندھ ہو جاتی ہیں نا تو ہم نے یہ کیلہ خریدہ ہوا تھا یا بیچنا تھا پھر اس لیے جو نا وہ دوسرا پولی بیک ہوں ہمیں پتا ہی نہیں کدھر سے ملتا ہے یہاں سال کے دور پہ وہ اتنا مہنگا کہ ہمیں نہیں یوز کر سکتے اس کے لیے متبادل تو حکومت نے جگہ جگہ جا کے خود دیئے ہیں بیک آپ خود بھی لے سکتے تھے کپڑے کے بیک دوسرے ہیں پیپر بیک پھر بھی آپ نے پولی تین بیک کیوں یوز کیا ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ہم نے پرسوں بھی ریڈی لگائی تھی یعنی عید سے ایک دن پہلے بھی ادھر کوئی نہیں آیا ہم نے ادھر ہی لگائی تھی یہ تو پہلے دکاندار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیک پہلے سے موجود تھے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے اس لیے وہ آج بھی یوز کر رہے ہیں اور دوسرا ان کو کوئی متبادل اس کا ذریعہ جو دوسرے بیک وہ لے سکتے ابھی ہم آپ کو آگے چلتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہاں پر جو یومی ازادی کے لیے جھنڈے لائے گئے ہیں وہ بھی ایک بڑے شاپنگ بیگ میں لائے گئے ہیں یہ بھی پولی تین ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو دوسرے سامان کو کور کیا گیا ہے یہ بھی پولی تین ہے اور بالکل بازار میں سرے عام لگا ہوا ہے کوئی بھی یہاں پر ٹیم نہیں آئی کہ ان کو جرمانہ کیا جاتا اس کے علاوہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی پراسٹک کے شاپنگ بیگ میں موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برگر ہیں جو پہلے بھی شاپنگ بیگ میں آتے ہیں پولی تین کے بیگ میں آج بھی پولی تین کے بیگ میں یہاں پر موجود ہیں آئی این سے بھی جانتے ہیں کہ کیا ان کو معلوم ہے کہ پولی تین بیگ کے اوپر پابندی لگ چکی ہے اور اس کا جرمانہ بھی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ اور اس کے اوپر جرمانہ ہے بہت زیادہ پھر آپ نے یہ بیگز بند کیوں نہیں کیے سر وہ اب مال اسی میں آتا ہے پھر کہ ہم کیا کریں اور تو کسی شاپر میں نہیں آتا ہے یہ تو کپنی سے آ رہا ہے نا کپنی کا کام ہے اس کو بند کر دیں ہم نہیں لیں گے اس سے پہ لیکن ابھی تو یہ بیگز آپ کے پاس ہیں اگر ای پی اے کی ٹیم آتی ہے انتظامیہ کی ٹیم آتی ہے جرمانہ تو آپ کو ہوگا سر ہمیں تو ہوگا لیکن جو دیکھے جا رہا ہے وہ کیا کرے اگر ہم اس کو اوپن رکھتے ہیں تو یہ خراب ہو جائتا ہے اس کا کوئی حال تو نکلے نا یہ تھے جو دوسرے دکاندار ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آٹھ بازار آدھا بھی کھلا ہے سارا بازار نہیں کھلا لیکن ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ بازار کھلے گا تو ہر دکاندار کے پاس ڈھیروں کی تعداد میں پولیتین بیگز آج بھی موجود ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کو ابھی تک کوئی بھی متبادل شاپر نہیں دیا گیا کوئی بھی متبادل بیگز ان کو نافراہم کیے گئے ہیں اور نہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بیگز کہاں سے ملیں گے دوسرا جتنی بھی پرادکٹس یہاں اسلام آباد میں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر پولیتین بیگز کے اندر ہی موجود ہیں اگر وہ ان کو یہاں سے نکالیں گے تو ان کا سارا مال خراب ہو جائے گا شکریہ عبد آپ ہمیں اب تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے پلاسٹک بیگز ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اس حصے میں بات کرنے جو متبادل بیگز دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈبل پلاسٹک ان بیگز میں ہے یعنی جو آلٹرنٹ دیا اس میں بھی پلاسٹک کا کانٹنٹ زیادہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو ایک طرف یہ بات ہے کہ جو پلاسٹک بیگز یوز ہو رہے ہیں اس پر پابندی ہے جرمانے اب ہوں گے کیونکہ اسلام آباد سے متعلق کے سب سے پہلے کہا گیا تھا زہر تاج گلد صاحبہ کی طرف سے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں سپیسیفک ان شاپرز کی جو کہ حکومت نے فری بانٹے جو ایک نجی کامپنی نے بنائے تھے مومی سلیم مہر محلیات ہیں تینکیو سو ویر مچ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہم کوشش کرتے ہیں پلاسٹک بیگ سے نجات کی کوشش ہے لیکن کچھ نئے جو شاپرز مطارف کرائے گئے ہیں جو آلٹرنیٹ کے طور پر مطارف کرائے گئے ہیں مومی صاحبہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے نقصاندے ہیں محلیات کے لیے شکریہ پہلے تو مدھو کرنے کے لیے دیکھیں پلاسٹک کی جو پولوشن ہے اس سق پزار میں یا کہیں بھی کسی بھی مارکٹ میں انٹرنیشنلی یہاں پہ چھ طرح کے جو ہیں وہ پلاسٹک کے پولیمر کے ہم کہیں ٹائپس ہیں جو اویلیبل ہیں اور حکومت نے پولیتھین جو ہے وہ بین کیا ہے اور یہ جو پولیسی آئی ہے یہ انکریمنٹل ہے جس سے مراد یہ کہ آج پولیتھین بین کیا ہیں اور کچھ عرصے میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ جتنے پلاسٹک سے ہم لوگ پیکجنگ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بین لگا دیا جائے گا جہاں تک دوسرے آپ بیگز کی بات کر رہے ہیں جو ڈبل پلاسٹک جس کو آپ کہہ رہے ہیں پولی پروپلین کی بات کر رہے ہیں تو بے شک وہ بیگز جو ہیں وہ اتنے ہی خطرناک ہیں اور وہ آلٹرنیٹ نہیں ہیں کیونکہ مجھے یہ بھی پتا ہے منسٹری نے بہت سے جھوٹ کے بیگز اور باقی بیگز بھی ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں لیکن میں یہاں کہتی جاؤں کہ منسٹری کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آلٹرنیٹ ہاتھ سے بنا کے لوگوں میں تقسیم کرے اویرنیس کے حوالے سے تو ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے دیکھا کیونکہ میں ادھر ضرور تعریف کرنا چاہوں گی امین اسلام صاحب کی جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے کلائمٹ چینج کے اوپر ای ٹھنگ کہ وہ انہوں نے ایک بہت ہسٹورک یہ ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ آج پچھلے دس سال سے یہ چیز یا زیادہ عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی لیکن اس پہ اس کا نفاظ نہیں ہو رہا تھا تو آئی ٹھنگ کہ ابھی جو انہوں نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے لیکن بے شک جو ہے آلٹرنیٹ ہمیں اس کے لیے ڈھوننا پڑے گا ایک آلٹرنیٹ یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل پرائکٹسز پہ واپس جائیں جو یہ کہ ہم لوگوں نے جو اپنی لائف بہت ڈسپوزبل کر لی ہے مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جی پلاسٹک کی بوتل میں پانی اٹھا کے لے جاتے ہیں ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے ہیں کہ ایک گھر سے کانچ کی یا دوسرے کسی مٹیریل کی بوٹل میں اپنے گھر سے پانی لے جائے تو اس طرح بہت سی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں یا ہم تھیلا جو ہے اپنی گاڑی میں رکھ لیں یا بیگ میں رکھ لیں اچھا ایک اور پوائنٹ تھا ابھی ہمارے ریپورٹر بھی اس کو ریپورٹ کر رہے تھے ایک تو یہ ہے کہ ٹھیلے والا یا دکاندار ان کے پاس میں پولیتھن بیگز ہو یا پلاسٹک کی بوٹل ہو دوسرا یہ ہے کہ جو پیکیجنگ ہے اب جیسے آپ ڈبل روٹی لے لیجے وہ آہ ہی پولیتھن بیگ میں رہی ہے اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے یہ جو پیکیجنگ کے ایشوز ہیں اس کے آلٹرنیٹ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں آلٹرنیٹ جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور اس پہ کوشش بھی کی جا رہی ہے پاکستان میں دیکھیں اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جیسے جیسے ہم بین بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں انیس سو اسی کی دہائی میں جب پلاسٹک ڈیڈیوز کرایا گیا تھا پاکستان میں تو اس کو سبسیڈائز کیا گیا تھا اسی طرح ہمیں آلٹرنیٹ جتنے ہیں چاہے وہ کاغذ ہے چاہے وہ ریسائکل کاغذ ہے چاہے باقی طرح کے سبزی ہیوں سے بنی گئی بائیو ڈیگریڈیبل پاکیجنگ ہے اس سب کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو ریسرچز کرانی پڑیں گی اور اس کو اپنے ملک میں جتنا اس کو اگر ہم سپورٹ کر سکیں جیسے ہاں بھی ہماری پلاسٹک اسوسییشن ہے جی آفکارس یہ حکومت ایس سچ منیسٹی آف کلائمیٹ چینج کا کام نہیں ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایشو کی تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کوڈینیٹیڈ ایفٹ نہیں ہے اگر منیسٹری آف کلائمیٹ چینج نے کیا ہے تو اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہائر ایڈکیشن کمیشن کے تھرو ہمیں یونیورسٹیز میں اس طرح کا دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ریسرچ شروع ہو جانی چاہیے تو یہ کوڈینیٹیڈ ایفٹ ہوتی ہے کوئی ایک منیسٹری کسی بھی ایشو پہ کابل نہیں ہے صحیح اور مجھے مجھے میں واپس آؤں گا جو ڈبل بیک کی ہم بات کریں جو ڈبل شاپنگ بیک کی ہم بات کریں جو آپ نے کہا پولی پروپلین بیکز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے لیا گیا ہوئے پنکچر ریزسٹنٹ بیکز ہوتے ہیں یہ بار بار یوز ہو جائیں گے ہم پھینکیں گے نہیں ان کو یہ محول کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس سے شاید کچھ بہتری آئے گی ٹھیک ہے اس میں پلاسٹک ڈبل ہے لیکن شاید اس کی اٹلائزیشن بچائے گی محول کال ادھا ہونے سے ایسا ہے جی جی بلکل دیکھیں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ویسٹ ریڈیوز کریں اور ریڈیوز کرنے کا طریقہ ایک ہے ری سائیکل کرنا کہ آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو بار بار استعمال کی جائے تو اسی طرح سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پولی پروپلین بلکل دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کو ری سائیکل کرنے کے لیے اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو آئی ڈونٹ تنک کہ پاکستان میں ہیں یا اس کو ابھی ری یوز ہوگا لیکن ری سائیکل نہیں ہوگا لیکن پلاسٹک کی کونٹیٹی اس میں زیادہ ہے لیکن ہمیں زہری بات ہے جب دنیا بھر میں آلٹرنیٹ کی بات ہوتی ہے اور جو اولڈ پریکٹسز ہیں ان کی بات ہوتی ہے ساتھ اب موجود تھی بڑھتے ہیں آگے اور پاکستانی اداکارہ آرمینہ خان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے یونیسیف سے بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا سے امن کی سفیر کا عزاز واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یونیسیف کی ایگزیکٹیو ڈریکٹر کے نام کھلا خط لکھا ہے آرمینہ نے پریانکا چوپڑا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان سے یہ عزاز واپس لیا جائے اور ادارہ فنکاروں کے سہر میں اتنا بھی نہ گرفتار ہو کہ غیر جانب داری کے اصولوں پر سمجھوتا کر بیٹھے انہوں نے یونیسیف کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر سے تفسار کیا کہ کیا یونیسیف کی حمایت کرنے والی کہ یونیسیف جانب کی حمایت کرنے والی جانب دار شخصیت کو امن کا سفیر رکھنا چاہتا ہے یہ سوال اٹھایا گیا تو اسی پر ہم بات کرتے ہیں میں جوائن کر چونکہ ارمینہ خان زائبہ تینکیس سو بری مچ ارمینہ مجھے بتائیں کہ پریانکر چوپڑا سے امن کی سفیر کا عزاز واپس لینے کا مطالبہ جو آپ نے خط لکھا سوشل میڈیا پر بھی وہ خط ہم دیکھ رہے ہیں ریسپونس کیا ملے اس کا جی لیچر کا ریسپونس بہت اچھا تھا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اتنی سپورٹ ملے گی مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ کام مجھے اکیلی کرنا پڑے گا مگر لوگوں نے بہت سارے ری ٹویٹس کیے بہت ساری انٹرنیشنل کوریج ملی بہت سپورٹ کیا ورلڈ اوور اور یہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پہنچے گا تو اسی کی وجہ سے میں سب لوگوں کی بہت زیادہ مشکور ہوں ایم ریلی گریٹفل کہ انہوں نے اس مشکل کام میں میرا ساتھ دی ہے یو نو ایز این آرٹسٹ ہم لوگ پولٹیکل سٹیٹمنٹس اور پولٹیکل آرینہ میں جانے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے کام کو کمپرمائز کرتی ہیں مگر میں نے جب صورتحال دیکھی تو مجھے نہیں لگا کہ میں چک کر کے بیٹھ سکتی تھی کیونکہ میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا اسی لئے میں نے ایک بہت ہی سٹیٹمنٹ ایشو کی اور میں بہت سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ میسج دور تک پہنچایا لیٹس سی اب اس کا کیا جواب آتا ہے ارمینہ آپ کی بات سب سن رہے ہیں سارے لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں مقموضہ کشمیر میں روز ظلم ہو رہا ہے یہ جو مظالم ہے ان پر آپ کا کامنٹ کیا ہے کیسے دیکھتے آپ اس کو جی مجھے لگتا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں ایک ہومانیٹیرین ہوں اور میرا زندگی میں ایک ہی سٹینس ہے اور وہ ہے ہومانیٹی کا ہومانیٹی بفور اینیتن ایلس انسانیت میرے نزدیک ہر چیز پر فوقیت حاصل رکھتی ہے اسی لئے اس میں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے جہاں ہومان رائٹس کو پامال کیا گیا ہے ادھر میں اس کو کنڈیم کروں گی میں سمجھتی ہوں فریڈم ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اور کسی کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی سے اس کی فریڈم چھینے سبیشلی بیسٹ و نیشنلزم اور بورڈرز کی پیچھے چھپ کے ای اپسلوٹلی کھنڈیم انسانیت ہمیشہ پہلے آتی ہے باقی سب چیزیں بعد میں کیونکہ جب انسانیت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا آرمینہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا تھا کہ پریانکہ چوپڑا نے کشمیر تنازع پر کشیدگی کو اکسایا ہے آئیشہ ملک کے ساتھ جو ہتر کامیز رویہ اس کی بھی گفتگو آپ نے کی اس کو بھی آپ نے پوائنٹ اوٹ کیا میں چاہا ہوں اس پر بھی کومنٹ کریں ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی ہمیں ان سے ایک سٹیٹمنٹ چاہیے کہ وہ کیوں ایسے لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ امپارشل نہیں ہیں جن کے نزدیک ایک کشمیری بچے کی حیثیت وہ نہیں ہیں جو کہ ایک شاید سیرین بچے کی ہوگی یا کسی اور ملک کے بچے کی ہوگی ایک پاکستانی یا کشمیری بچہ ان کے نزدیک ایکول نہیں ہیں میرے نزدیک وار افیکٹیز are all the same there should be no discrimination جب یونسیف کے اپنے core values جو کہ care, respect, dignity trust and accountability یہ سب بامال ہوتے جا رہے ہیں ہو رہے ہیں تو آخر کیوں ایسے لوگ ان کے ambassadors ہیں تو یہ سوال ہے اب ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں اب ویسٹ میں یہ چیزیں کے steps ہوتے ہیں systems ہوتے ہیں ابھی یہ لیٹر جائے گا پھر ان کی management اس کو دیکھے گی پھر اس کے حساب سے ہمیں ایک جواب آئے گا and just to make sure کہ ہمیں اس کا جواب آئے گا ہم personally جا کے اس کو hand deliver کر رہے ہیں تاکہ کوئی excuses نہ آسکے پھر جب ہمیں جواب ملے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا قدم آئے گا جواب آئے گا کیا جواب آئے گا یہ جو آپ نے لکھا ہے کیا action دکھائی دے گا کچھ اس کے اوپر آپ کو امید کیا توقع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ultimately ہم سارے ہی patriot ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ اور یہ ایک انسانی نیچر ہے یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں because ultimately ہم لوگ اسی چیز کے ساتھ identify کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ identify کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں that we know patriot ہونا کوئی بری بات نہیں ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں patriot ہوں مگر اگر آپ کی حبلوتنی اس حد تک ہے کہ آپ کی judgment اور آپ کی post اور آپ کی position آپ کی impartiality کو compromise کر رہی ہے تو پھر کچھ positions ہیں اور posts ہیں جو کہ پھر شاید آپ کے لیے suitable نہیں ہیں کیونکہ پھر آپ کے اپنے جذبات جو ہیں وہ بالکل بھی اس میں control میں نہیں ہیں جیسے کہ ایک goodwill ambassador کی اور وہ بھی ایک ایسی children کی charity جو کہ جنگ کے affected بچوں کے لیے کام کرتی ہے I think Priyanka کی impartiality compromise ہوئی ہے جس طرح کی ان کی tweets تھیں اور انہوں نے اس time پر کی جبکہ tensions بہت high تھے دونوں ملک میں اور ایک جنگ بالکل چھڑ سکتی تھی تو I think the timing was really off باقی بھی بہت سے Bollywood actors نے tweet کیا تھا لیکن ان کو نہیں کچھ کہا گیا تھا کیونکہ ٹھیک ہے you are allowed to be a patriot لیکن ایک حد تک یہ چیزیں چیزوں کی acceptability ہے میرے نزدیک انہوں نے یہ اکسائے جو کہ ان کو زیب نہیں دیتا جہاں تک رہی عائشہ کی بات تو I think ان کا Priyanka کا اس کے ساتھ رویہ اور لہجہ بہت ہی نازیب تھا بہت خراب تھا ان سے مائک کھینچ کر اس کی freedom of expression کو اسے کھینچ لیا گیا which is very wrong I think Priyanka اس کو اپنا point of view logically بھی سمجھا سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا logic ہوتی تو کر پاتی اگر تو کوئی ان کے ذہن میں کوئی justifiability تھی اس tweet کی جو میرے نزدیک نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اسی لئے وہ international condemnation کا نشانہ بنی as a feminist or as a goodwill ambassador آپ کسی کے ساتھ اس سے بات نہیں کر سکتے especially a woman I think it is unethical and I think UN کو ان کو ہٹا دینا چاہیے اس پوسٹ سے اور ان لوگ کو point کرنا چاہیے جو کہ اس پوسٹ کو سمجھتے ہیں and they understand کہ اس کے ساتھ کیا responsibilities آتی ہیں Thank you Thank you so much Amina آپ سیتھو تھیں اور جو پریانکا چھوٹا نے کشمیر تنازے پر کشیدگی کو اکسایا اس پر بھی کومنٹ کریں کیا کر سکتا اس پر بھی آپ نے کومنٹ کیا اچھا پورا واقعہ تو انہوں نے رکھا ہی لیکن بات ان کی بالکل درست ہے اگر ایک خاتون متاسب ہیں ایک خاتون اپنے آپ کو پیٹریوٹیزم کے نام پر اتنا تاسو برچ سکتی اتنی impartiality دکھا سکتی ہیں تو پھر انہیں اس منصب پر بیٹھنا نہیں چاہیے اگر وہ اس کی ذمہ داری نہیں پوری طرح سے ادا کر سکتی ہیں پہلی خاتون نہیں ہے وہ اس سے پہلے بھی لوگ کام کر چکے اور اپنے ملک کو اور اپنی پیٹریوٹیزم کو سائیڈ میں رکھ کر ظلم کو ظلم کہتے آئے تو کم از کم اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے تھا بہرحال بات ہو رہی ہے خاتون کے رویے کی بات ہو رہی ہے لحاظ کی تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گی ہماریاں کیا ہوا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ لیکن اس کے اثرات بہت بڑے بہت گہ رہے ہیں لاہور میں شاپنگ مال میں آئینہ نہ نہ دینے پر سیلز گرر پر تشدد کیا گیا خاتون کی جانب خاتون کا نام صدف فین کو گرفتار کیا گیا تھا تشدد کا یہ واقعہ چند روز پہلے والٹن روڈ کے ایک شاپنگ مال میں پیش آیا تھا میک اپ کی دکان تھی یہاں ایک خاتون نے سیلز گرر سے پہلے لپسٹک مانگی پھر آئینہ مانگا خاتون نے کہا کہ میں نہیں دے سکتی سیلز گرر نے کہا میں نہیں دے سکتی میں آن ڈیوٹی ہوں دوسری کوئی خاتون ہے نہیں میں کاؤنٹر نہیں چھوڑ سکتی آپ اس طرف چلی جائیے اور وہاں شیشہ لگا ہوا ہے تو آپ اپنی مدد کر لیں اور چیک کر لیں اس کے بعد میں صدف نامین خاتون نے سیلز گرر کو بری طرح سے مارا پیٹا بالوں سے پکڑا گھسیٹا اب ایف آئی آر کے مطابق سیلز گرر کو جب تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اس نے بیچ بچاؤ کے لیے چیخنا شروع کر دیا تھا کچھ لوگ اس کو بچانے کے لیے آگے بھی آئے تھے لیکن خاتون نے نہ صرف یہ کہ اس لڑکی کو اس سیلز گرر کو بری طرح سے پیٹا بلکہ انہوں نے دوسرے لوگ جو بچانے آئے تھے ان کو بھی مارا ان کو بھی پیچھے دھکے لیا شاپنگ وال انتظامیہ کا کہنا ہے خاتون نے انہوں نے پیش بھی کیا گیا ہے جس میں صدف نامی خاتون کو زمانت پر اب رہا کیا گیا ہے واقعہ کا مقدمہ شاپنگ مال انتظامی کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا کہ تو ہم نے آپ کو مقدمہ سے مطالق بھی بتا دیا لیکن یہ جو رویہ ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے نفسیاتی پہلو ہیں اس کی امپلیکیشنز ہیں ڈاکٹر وجہات میرا نفسیات ہے ہمیں جوائن کے تینکی سو بری مچ ڈاکٹر وجہات مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا انسیننٹ آپ کو لگتا ہے صرف اور صرف قویت برداشت کی کمی ہے اور do you think there are so many other reasons as well I think سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ طاقت زیادہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک مسلوم ہے یعنی وہ آپ کو اس لیول پر ریپلائی نہیں کر سکتا تو آپ کی وہاں پہ ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے آپ کمزور آدمی کے ساتھ کیا رہا وئیہ رکھتے ہیں یہاں پہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اس پہ نظر آیا ہے کہ نفسیاتی پہلو تو اتنا نہیں ہے کیونکہ ایک خاتون ہے جو کتنے سارے پیسے لے کر آئی ہیں شاپنگ بھی کر رہی ہیں لپس کے کا شیڈ بھی دیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ تھیلے بھی ہاتھ میں کسی اور اپنے اوپر بھی کوئی نقصان کرو آپ صرف ایک بات پہ کہ وہ میرر نہ دینے کی اوپر آپ اتنا ریائک کر رہی ہیں یہ کہیں کا ایک ہوتا ہے آؤٹ بسٹ کہیں ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے گھر پہ کوئی پریشر ہو گھر سے کوئی لڑا لڑا ہزاروں روپے کی شاپنگ کرنے کے بعد بھی وہ پریشر تھا یہ پریشر ہوتا ہے ایسے لوگوں کو لاکھوں کی شاپنگ کر کے بھی خوشی نہیں ملتی ایسے لوگ تو ہولیڈیز کر کے بھی آ جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ لڑائیاں لڑتے ہیں اور افتانہیں بتاتے ہیں پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایک غصے کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں ازائر سے بات آپ کے رائٹس ہیں لیکن آپ اس کو بال پکڑ کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ ڈبلو ڈبلو ایف کی ریسلنگ میں آپ کسی کو پکڑ کے دیکھ رہے ہیں اور جناب عالی اس کو مطلب یہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو بیک گراؤنڈ آپ کا ہے یا آپ کے گھر میں براؤٹ اپ جو ہے وہاں پہ آپ کو کہاں پہ کتنا روکا گیا ہے کس چیز پر روکا گیا ہے کس چیز پر ٹوکا گیا ہے وہ چیز بلکل نظر نہیں آئی لیکن بارل دکٹر و جہات وہ فینانشل ریزن تو نہیں ہو سکتی بلکل بھی نہیں ہو سکتی کوئی ریزن نہیں ہو سکتا یہ آپ کے اپنی فیملی براؤٹ اپ کس طرح آپ اپنے گھر کے نوکروں کو بات کرتے ہیں کیا ٹرافک میں آپ کا کیا ریج ہے برابر سے کوئی رکشہ گزر رہا ہے تو آپ کی سارے ایک سسٹم ہے یہ تو پکڑ جگہ پہ ہو گئی نا لیکن اگر آپ ان کے گزشتہ دو مہینے کے آپ ہسٹری لے لیں تو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے غصے چل رہوں گے یہاں تو ویڈیو بن گئی یہ تو عادت و عطوار ہیں جس طرح سے وہ کھڑی ہیں بس یہ غلطی یہ کر دی کہ وہ مال میں تھی اگر گھر پہ ہوتی تو شاید یہ بھی چھوٹا جاتی لیکن اٹر و جات مجھے بتائیں بہت سی خواتین جو کہ مال میں یا کہیں پر بھی بطور سیلز گرل یا وہ کام کر رہی ہیں اور یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ظاہر ہے وہ خود کیا فیل کرتی ہیں انساف فیل کرتی ہیں اور یہ تو خاتون تھی اگر ان کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا اور خاتون نے اتنی بری طرح اس کو پیٹا ہوتا وہ کیا کرتا اس کے لئے حالات کیا ہوتے اب دیکھیں نا وہ تو بچارہ اگر مارتا یا ہاتھ اٹھاتا تو تو بہت بڑا مسئلہ تھا اچھا اگر نہیں مارتا تو لوگ پھر بھی باتیں کرتے تم پٹ کر آگئے تم نے کچھ کہا نہیں وہ تو بچارہ اور بھنس جاتا بعد یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا تو اس کے بیس کی اوپر ایک نئی پالیسی بن جاتی ہے کانون یہ نہیں کہ بس بن کے رک گیا اور اس کے زف لگا دی گئی ہو پھر نیا کانون بناو کہ اگر کوئی سیل کیونکہ ہماری گھر کی بچییں نکلتی ہیں کمانے حالات سخت ہیں یاد اگر کوئی اپنے بھائی کی مدد کر رہے کوئی اپنے شوہر کی مدد کر رہے تو کیا برائی ہے وہ حلال کے پیسے کماری ہے کہ کوئی اگر ایک اسو کہتے ہیں کہ کروشل کسٹومرز ہوتے ہیں جو سیون پرسنٹ ہوتے ہیں ہر سو میں سات پرسنٹ ایسے کسٹومرز ہوتے ہیں جو پین دیتے ہیں اسی طرح ہمارے بعد وہ تو سارا اکھٹے ہی دے گئی پورے مہینے کا تو میرا خواہد سے تھوڑا سا کمیونٹی ان کو سزا بھی دے چھوٹی موٹی دے دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور اس کے علاوہ لڑکی کو بھی پوچھیں دوسری بات کہ آج کل یہ نین کی گولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں پلز ہیں یہ بے درے گھر پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جن کے انسان کی مزاج میں اتار چڑھاؤ بہت آگیا ہے نین پوری نہیں ہوتی یوں کر کے نگل جاتے ہیں صبح بسکلی بسکلی ہم سٹریس مینجمنٹ نہیں کر رہے یہ ہے بلکک بلکک بطلب یہ ایک تھریشال ہے جو پھٹتا ہے بلکک ایسا ہے بلکک ایسا ہے سے مسائل حال ہوتے ہیں سویر مچ آپ ساتھ موجود ہے کیونکہ آج ہے پندرہ آگست آج ہم منا رہے ہیں یوم ایسیا جب بھارت منا رہے ہیں یوم آزادی لیکن ایک خصوصی ریپورٹ جو سچویشن اس وقت کشمیر کی ہے جب کشمیر لہو لہو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ سے اللہ حافظ کہتے ہیں